اچانک سے بیہر کی راجنیت میں ایک بار پھر سے حلچل تیج ہو گئی ہے یہ حلچل اس بار ایمیل سی چناؤ کے پرنام آنے کے بعد ہوئی ہے ایک طرف جہاں چناؤ پرنام کے بعد انڈیے میں آپسی دیس جاری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دینے کی بات کی جا رہی ہے وہیں تجسری یادوں نے اس بار بہتر سامنجد سے کے ساتھ اپنا جو مقصد تھا اسے پورا کیا ہے دو کی جگہ چھ سیٹے جیتنے والے تجسری یادوں اب اور سنکھیا بڑھا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگتار جس طرح سے اس بار کے ایمیل سی چناؤ میں باغیوں کو سفلتہ ملی ہے اور چار نردلیے جیت کر کے چناؤ آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب دعویٰ کیا جا رہا تھا اور جیسے ہی بھاچپا کے باغی سجتہ نمراہ جیت کر کے چناؤ آئے ویسے ہی بھاہر تی جنتہ پاٹی نے ان کا سواگت کرنا شروع کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پاٹی کے یہ باغی امیدبار جو کی سارن سے جیت کر کے آئے ہیں سجتہ نمراہ انہوں نے ہمارے ساتھ باتچیت کے دوران جو باتیں کہیں وہ آپ نے بھی سنا ہوگا تجسری یادوں کے سوال پر انہوں نے ناکاراتمک اتر نہیں دیا وہیں بات اگر کریں ان کی تو نوادہ سے اسوک یادوں جیتے ہیں اسوک یادوں کی بات کریں تو وہ راجباللہ بیادوں کے پریوار سے آتے ہیں اور راجباللہ بیادوں کا پرانا ناتا رہا ہے راشتی جنتہ دل سے حالانکہ راجباللہ بیادوں ابھی جیل میں ہے لیکن ان کی پتنی ابھی بھی بیدھائک ہیں انتجار کر رہے تھے اشوک کہ انہیں راشتی جنتہ دل سے ٹکٹ ملے گا لیکن ان کو ٹکٹ راشتی جنتہ دل سے نہیں ملنے کے بعد وہ نردلیے چنالڑے اور جیت گئے انہوں نے باتچیت کے دوران اس بات کی شمحونا بیک کی ہے کہ راجت میرا پرانا گھر ہے اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ وہ راجت کو سمرتھن دیں گے اور ساتھ آئیں گے اگر بات پوروی چمپارن کی کریں تو محسور شنگھ جو کی راشتی جنتہ دل میں حال ہی پھلال میں آئے تھے اور انہیں بھی امید تھی کہ انہیں ٹکٹ ملے گا لیکن ٹکٹ نہیں ملا کانگریس نے انہیں سمرتھن دیا تھا اور وہ چنال جیت گئے ہیں اس طرح سے نردلیے تین جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب من بنا رہے ہیں کہ وہ تیجسری یادو کے ساتھ آئے وہیں اگر بات کریں تو ایک مدھوبنی سیٹ جہاں سے گلاب یادو کی پتنی امبی کا گلاب یادو جیت کر کے آئی ہیں اور یہ بھی نردلیے ہیں ان کا بھی سمبند بہت پرانا رہا ہے راشتی جنتہ دل سے گلاب یادو خود بیدھائک بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ اس بار کے لوگ سبا چناؤں کے لیے بھی اپنی امیدواری کا پریاس کر رہے تھے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا حالانکہ بیچ میں کھٹاس آگئی تھی لیکن چنال جیتنے کے بعد گلاب یادو کا رجحان راستی جنتہ دل یعنی اپنے پرانے گھر کے طرف ہو سکتا ہے ان ساری باتوں کو لے کر کے جہاں ایک طرف دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا انڈیا کے طرف سے کہ ہم تیرہ سیٹے جیت کر کے بڑی پارٹی بن کے آئے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے یہ چاروں جو نردلی بیدھائک ہیں ماف کیجے کا جو بیدھان پریشت کے صدد سے ہیں یہ اگر تیجسری یادو کے ساتھ آتے ہیں تو تیجسری یادو کے سنکھیا بڑی ہو جائے گی اور ایک کہا جائے تو مانسک روپ سے ان کی بڑھت بھی پرابت کر لیں گے جیس طرح سے انڈیا کے بھیتر کھٹ پٹ کی خبریں آ رہی ہیں اس بیچ میں تیجسری یادو کا اس طرح کا پردرشن کرنا اور اگر نردلی ان کے کھیمے میں چل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی جیت مانی جائے گی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان باتوں کو لے کر کے کتنی سچائی ہو رہی ہے کیونکہ حال فلال میں آپ نے دیکھا ہے کہ اچانک سے ایم وائی سمی کرن سوڑن پلس ایم وائی ہو گیا اس کو آپ نے اس بار کے شناو میں دیکھا ہوگا سوڑن ادھک سنکھیا میں جیت کر کے راستی جنتہ دل کے کھیمے میں آیا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک خاص برگ نے اور سوڑنوں نے اینڈیا کو کم ترجیح دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تیجسری یادوں کا داؤ کتنا فٹ بیٹھتا ہے جوڑے رہے گا بھارت لائب کے ساتھ خبریں لگتار جاری ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گو گھنٹی با اوکرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پتھرکارتہ کے ہمینی کے نیا پریوگ میں سہیوگ کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دھنے با دی